بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ سب کیریہ سے ہوں گے اور مزے میں ہوں گے تو آج ہم اپنے سپائسی کیچن میں بنانے جا رہے ہیں بہت ہی مزے دار اور جھٹ پر سے بن جانے والی یہ مزے دار سی چاٹ یہ ہے آلو کی چاٹ کرسپی اور کراری تو اس آلو کی چاٹ کو بنانے کے بعد آپ پاپڑی چاٹ یا پھر چنہ چاٹ کو بھول جائیں گے اور ہر افتاری میں آپ لوگ یہ بنائیں گے بہت آسانی سے اور جھٹ پر بن جاتی ہے کوئی اس میں ٹائم نہیں لگتا تو آپ لوگ اس کو ضرور ٹائی کیجئے آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نیو ہے تو قائل نہیں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائے کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے دوستوں کے ساتھ یہ آپ لوگوں کی طرف سے پیار ہوتا ہے انعام ہوتا ہے ہمارے لئے تو چلی چلتے ہیں اپنے کیچن میں تیار کرتے ہیں یہ مزیدار سی کرسپی آلو کی چاٹ سب سے پہلے ہم نے ایک فرائی پین لی چار سے پانچ ہم کھوکنگ گوئل کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور جیسے ہی یہ گرم ہوگا اس میں ہم ایڈ کر دیں گے تین سے چار پینچ کے قریب زیرہ زیرہ جو ہے وہ ہمارے آلو کو خوشبودار بنائے گا تو اس میں آپ نے تھوڑا سا ایڈ کیا ہے زیرہ اس کو زیادہ ہم نے ڈارک براؤن یا کلر اس کا بلیک ہو جاتا ہے وہ نہیں ہم نے کرنا اچھا چولے کے جو فلیم ہیں آپ نے بلکل سلو رکھنی ہے میڈیم سے بھی سلو کیونکہ ہمارے جو آلو ہیں وہاں ریڈی کوک ہوئے ہوئے ہیں یہ دیکھیں تو یہاں پہ میں نے دو سے ایک سے ڈیڑھ منٹ کے قریب میں نے زیرہ کو جو تھو فرائی کر لیا تھا اس کو بلیک نہیں کیا جیسے ہی خوشبوانا شروع ہو جائے زیرہ کی یہاں پہ میں نے کیوبس میں کٹے ہوئے بوائل جو ہیں وہ آلو ایڈ کر دیئے ہیں اس کو ہم تھوڑا سا بھونیں گے وہ فرائی کریں گے تاکہ جو آلو کی ایک تھوڑا سا نرم ہو جاتے ہیں کچھا پن ہوتا ہے وہ ختم ہو جائے تو اس کو چار سے پانچ منٹ کے لیے میں نے فرائی کیا ان کا کلر بھی چینج ہو گیا پھر اس میں ہم پاوڈر مسالے ڈالیں گے تو یہاں پہ میں نے ریگولر جو پاوڈر مسالے ہیں ریڈ چیلی پاوڈر ہے چیلی فلیکس ہے اور زیرہ ہے زیرہ پاوڈر ہے دھنیا پاوڈر ہے ریگولر مسالوں میں تو وہ ہم اٹ کریں گے دھنیا پاوڈر جو آپ جو مسالے پسند کرنا چاہیں وہ اس میں ڈال سکتے ہیں اس کو ہم تین سے دو سے تین منٹ کے لیے بلکہ ایک منٹ کے لیے ہم اس کو فرائی کریں گے ہم نے مسالے ڈالے ہیں وہ آلو پہ اچھی طرح سے کوٹنگ ہو جائے پھر اس کو نکال لیں گے اس کو سرف کریں گے پھر میں آپ کو بتاتی ہوں ہمارے جو آلو تھے اچھی طرح سے مسالوں میں کوٹنگ ہو چکے ہیں کوٹ کر لیا تھا ہم سرفنگ باورز میں نکال لیں گے یہاں پہ میرے پاس مٹی کے پیالے پڑے ہوئے تھے جو ویلیج میں استعمال ہوتے ہیں تو میں اسی میں سرفنگ کروں گی آپ جس میں سرف کر سکتی ہیں یہاں پہ پہلے میں نے آلو ڈالے ہیں اس میں فرائی کیے ہوئے یہ چار سے پانچ لوگ آسانی سے کھا سکتے ہیں یہ والی چارٹ تو یہاں پہ ہم اس کو سرونگ کے لئے ریڈی کریں گے بہت ہی مزیدار اور یمی قسم کی یہ چارٹ آلو کی بن کر تیار ہوئی تھی افطاری میں آپ لوگ کے ضرور ٹرائی کی جگہ اور مجھے کمیون سیکشن میں ضرور بتائیے گا تو آپ لوگوں سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے اگر آپ لوگوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیجئے پلیز آپ لوگ کی طرف سے یہ ہمارا پیار ہوتا ہے یہ نام ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم نے آلو جو تھوڑ ڈال دیئے تھے سرونگ باؤلز میں مٹی کے پیالوں میں یہاں پہ میں ایملی کی چٹنی ایڈ کر رہی ہوں ایملی کی چٹنی کی ریسیپی بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں رائی بٹن پہ بھی ڈال دوں گی اچھی طرح سے اس کو میں نے بیٹ کر لیا تھا یہ دیکھیں اس کی کوٹ ایک دہی کا کوٹ کریں گے اگر آپ اس کو چاہیں تو گرین والی بھی چٹنی اس کو بنا سکتے ہیں یا پہ میں سادہ جو دہی تھا میرے پاس میں نے وہ استعمال کیا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے گرین چٹنی کوئی اس میں ٹائم نہیں لگتا اگر آپ لوگ کے گھر میں مہمان بھی آ رہی ہیں یا پھر آپ کے گھر میں افتار پارٹی ہے تو اس میں آپ لوگ یہ ضرور ٹائے کیجئے گا بہت ہی مزے کی بنکا تیار ہوتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس گرین چٹنی پڑی تھی گرین چٹنی میں نے اس میں ڈالی ہے اس کی ریسی بھی میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں آپ لوگ اس کو آئس کیوں میں سٹور کر سکتے ہیں فریز کر سکتے ہیں تین سے چار ماہ کے لیے یہاں پہ میں نے یہ فروزن چٹنی جو تھی وہ استعمال کی ہے تھوڑے سی اس میں ہم ڈالیں گے کٹے ہوئے ٹاماتر تھوڑے سی کٹی ہوئی پیاز اس میں ایڈ کریں گے یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ لوگ اس میں پاپڑی بھی ایڈ کریں نہ چاہیں تو کر سکتی ہیں آپ کے پاس اگر پاپڑی پڑی ہوئی ہے وہ آپ فرائی کریں اس پہ ایڈ کریں یہاں پہ میں نے اس میں ٹراماتر ایڈ کیے ہیں اور یہاں پہ تھوڑی سی میں نمکین سوئیاں بھی ایڈ کر رہی ہیں جو عمومن نیمکو کے نام سے جانے چاہتی ہیں یہاں پہ میرے پاس پڑی ہوئی تھے میں نے اس میں ایڈ کر دی تھی تھوڑی سی میں نے اس میں گرین چیلی بھی کارٹ کے اس پہ رکھتی ہیں اگر آپ بچے کو تیری ہیں تو بچوں پہ آپ یہ گرین چیلی بھی غیرہ نہ ڈالیں تو تیکھا کھانا پسند کرتی ہیں تیز میرچے کھانا پسند کرتی ہیں تو آپ اس پہ چارٹ مسالہ بھی آپ اس کو سپرینکلنگ کر سکتی ہیں تو یہ لیجئے ہماری چارٹ بلکل تیار ہے تھوڑی سی ہم نے اس میں ایملے کی چٹنی ایڈ کی ہے املے کی چٹنی بہت ہی مزے کی بن کر تیار ہوتی ہے آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو لنک میں ڈسکرپشن بوکس میں بھی ڈال دوں یہاں پہ میں نے گرین چٹنی بھی ایٹ کی ہے بہت یمی اور مزے دار کیسم کی اور خوبصورت سی آلو کی چٹنی بھیلکل ریڈی ہے تو یہ تھی آج کی ہماری ریسیپی امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو پسند آئی ہوگی لائک کر دیجئے گا ایک چوٹا سا تو یہاں پہ ہماری جو آلو کی چار تھی بہت ہی مزے کی اور یمی اور ماؤتھ وارٹرنگ لگ رہی ہے تو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا تو چلتے ہیں ایک اور نئی ریسیپی میں ملیں گے جب تک کے لئے لاحفظ اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اور مجھے دعا میں یاد رکھئے گا